مولا علی فرما لگیا ابو بگر پہ تنوں میں مبارکے ہوئے آپ نے فرما لی جنہ دیاں دکڑا تے تو بندنیا نے میں نو کا دیا مبارکہ بے دینا ہے فرمایا تو آنوں تے نبی نے فرما جنہ دیاں دکڑا یلی بندے گا میں نو نبی نے فرمایا لیاں درکھی جنہ دیاں دکڑا تو بندے گا اونا دکڑا تے مور صدیق دیا ہوئے گی حدر صدیق اکمر نے فرمایا علی یار میں نہ سعودہ کر لیں حضور کی رہن دے سعودہ کرنائے فرمایا جیرا قیامت نو تیرا منکر آیا میں ٹکٹ کوئی نہیں دینی حدر صدیق اکمر فرما لگے سونے یار تیرا منکر بھی آلے نہ دے مور میں بھی قدم لانے گرامی قدر حضرات آیت مبارکہ میں لفظِ ولی دے حوالے نہ پڑی تاکہ مولا علی المرتضی اور او اصحابِ رسول جیدے رسولِ عربی دے قدمہ جو بیٹھ کے ملا مقامِ ولائت لے گئے اسیون ہاندہ ذکر عیسائیتِ مبارکہ دے تخت کر گئے نبی کریم علیہ السلام نے احراب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فرمایا مبوب اللہ بھی تو ہڑا ولی ہے اُس دا رسول بھی تو ہڑا یعنی عوام الناس دا ولی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا ایمان والے بھی ولی ہیں ارز کی تھی یا اللہ کیا ہر ایمان تا داوے دار ولی ہے فرمایا اگر ایمان والے انشانیاں پائیں جاوان پھر انہوں ولی سمجھے آجی انشانیاں کی نے فرمایا یقیمون صلاح پہلے تو نماز ادا کر دے وَيُؤْتُونَ الزَّقَا زکاة ادا کر دے وَهُمْ رَاکِعُونَ حَلَا کی رکوع چوہوں دے نماز دے عریضی صاحب کی بلا نماز دے وچ بھی رکوع موجود ہے مگر اللہ نے نماز دے علیدہ تے رکوع دے علیدہ ذکر کیتا اللہ نے دسے آکے پانچ وقت دے نماز ہی نہیں پڑھ دے اوہ کچھ راتی اٹھ کے نفلان دے اوہر ٹائم بھی لگان دے اوہ جنہوں اللہ علیدہ مقامتہ کر دے اشارت فرما اِنَّمَا وَلِجُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا آئیے پہلے لفظ رسول تے گفتگو کریے پھر لفظِ ولی تے کریے تے میں ساری گفتگو اِدھچی سمیٹھ لوا آدم علیہ السلام بھی رسول نے مگر آپ دا کلمہ کیے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ ابراہیم علیہ السلام بھی رسول نے مگر آپ دے کلمہ چے لفظِ رسول نہیں کلمہ کیے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ علیہ السلام بھی رسول نے پھر کلمہ چے رسول لفظ نہیں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول نے مگر کلمہ چاہے لفظ رسول نہیں لا الہ الا اللہ ایس اروہ اللہ پر جدو آئی کملی والے دیواری تے کلمہ کی رکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عرض کی تھی یا لاؤ بھی رسول تے ای بھی رسول رسول اللہ دے کلمہ چاہے لفظ رسول کے انہیں ہوتے تو آئیے میں ملا شریف صحابہ لینا عرض کریں جدو عالم ارباچ اللہ نے سارے نبیوں نے کٹھا کیتا اللہ نے فرمایا اِذْ اَخَدَ اللَّهُمِ اِذَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتِیتُكُمْ مِنْ کِتَابِ وَحِقْمَا ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول سارے نبیوں نے اللہ نے نبی جینا کھیا ایک کملی والے نبی چون نے کھیڑ کے ثُمَّ جَاءَكُمْ رسولَ کھیا حالانکہ انہیں نبیوں چون رسول بھی موجود ہیں اور سارے نبی ایک کبھی جو محمد نو رسول لکھے دنیا دے آکے کسے رسول نے اپنے کلمے چل لفظے رسول نہیں رکھے کدھر کملی والے دی بیدوی نہ ہو جا ہون تُو سا اُچھے سبان اللہ کیا نہیں تکریش شروع ہو نی ہے میں نو پتہ رات سواج دو بجے پتہ سبان اللہ کیا جو گارندہ ہی اے تا ہون تواڑی میربانی ہے جو تُسے سبان اللہ خوبے دے میں ایڈی ڈیلی سبان اللہ دا گا کی نہیں ہے جو بھی صاحب نے کل پر سو پھیر کدھرے مل جانا تھا انہاں جا کے لوگوں نے دست دینا ہے کہ بھائی تواڑے کولاسی صاحب بڑی سبان اللہ کروا جان دینے کہ اپنے سیال کوٹیوں نہ کلو بول دے کوئی نہیں کھنڈرنا لوایا جو اچھا بولو سبان اللہ گھوڑے چھڑو نال دے بندے دا ہاتھ پکڑو تے چوکے اینی اچھی سبان اللہ فرماو کہ مدینہ آباد جاوے دیکھو ہاتھ کنے نہیں کھڑا کہ تنال دا بلی جگہ کے بنو ہلا کے بولو سبان اللہ میں دعا کرنا اسٹیج والے آمین کہن میں تقریح دا پھر آگاد کرا یا اللہ جڑا اچھا جو سبان اللہ فرمائے اس سال اپنی امیتِ ابونا لحاج کر کے آوے خون جڑا ایس تو اچھا بولے سارا ٹبر رمضان شریف مدینہ گزار کے آوے یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اجرات سوئے تے خوابے چھے کملی والا ہی آجاوے تیرا کی جاندہ اجڑا ایس تو اچھا بولے جاگ دے محفلے چھے سونے دادی دار کرا دے اے ہونکا میں تھے رکھے آجے اے جی تینی میں چھوٹی جی بحث کی تینہ ادھا اعلیٰ ذرت سادل بریلی رحمت اللہ علیہ نے مٹھا جو ترجمہ فرمایا اعلیٰ ذرت فرما دے سب سے او لا اعلیٰ رانا سب سے اولا اعلیٰ اعلیٰ اینج نی اینج نی بھئی اینج نی میں کھاں گا سب سے اولا اعلیٰ جنہو کملی والے دا امتیوں دے نا دے اے انج کر کے ہاتھوں کے نعرہ مار کر کے ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ بھئی بھئی کو ہاتھ کینے نہیں کھڑا کیتا جنہو حضور دا کلمہ پڑھ کے نا دے او بڑے سب سے اولا اعلیٰ 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 اے جنہو آتھا نہیں کھڑے کیتے ہوں نا میں کے جملہ سنا دے ماں اے یار ما فاتے جڑا بندہ آخر تھے آوے انہو بیٹھان دی جگہ کتے مل دیئے آخر تھے نا جڑا آخر تھے آوے جگہ بھی آخر تھے مل دیئے کنہو ناز نہیں ہوں دا کملی والے دا کلمہ پڑھ کے آیا تو تے میں ساری امتا تو آخر وے چاند کملی والے تھا جنہ چھ سارے ہیں تو پہلے لے کر جاند ہیں اجیبی ناز نہیں ہوں دا کہ میں کمولی والے دا ہوں تھی تو شویرے کے سب فروٹ والی دکان دو چار گڑیاں کھلو کے بیکش آجے بھلا کو گا کے انجدہ بھی ہوں دا ہے دکاندار نو کبھے پیسے پورے لے لو تو گلیا گلیا فروٹ میں نو دے دیو آوے گا نہیں نا اسی دس درجن کیلے لے لیے تو دکاندار روچ ایک گلیا کیلہ پا دے ہوئے تو اسی اکیلہ بھی دکاندار نو واپس کر کے کہنے آ پیسے پورے دیتے نے سعودہ کھرا لینا ہے تو یار تو تو میں دس درجن کیلیاں چاہے ایک گلیا کیلہ کبول نہ کریے اوہ دی گلامی تے ناد نہ کریے جنہیں سارے گلے سڑے چوری پا اکھیا گندے مندے میں نو دے دے مکرم دی نگاہ کر کے اینا نا یہ جدا بنا دے میں گا کہ نبی بھی اینا چی شامل ہوں دی دعاوں ہوں ہی کریا کرنگے اور جنہوں کملی والے دعومتی ہونتے نہ دے وہ بولے سب سے اولا اولا اس سارے مل کے میرے نال پڑیے سب سے اولا 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 نبی سب سے اولا 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 سب سے سب سے فالا فالا را نبی اللہ درہ فرمہ دنے ملک کو نین میں ائے انبیاء یہ انبیاء تاجدار اور تاجدار روکا آکا ہمارا نبی تاجدہ روکا آکا ہمارا نبی تاجدہ روکا آکا ہمارا نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدہ رے ختم نبو علامہ عمران آسی صاحب سلامت رہو سب سے اولا والا میں تنم ملا سنا رہا کیونکہ خسائل شمائل خضائل تے موجزات تے کمالات محمد سنانا انہوں ملاد کہتے ہیں تے جے اے ملاد ہے تے سچیدہ پورا قرآن اے دن علی نہیں بھریا اجے بھی پوچھنا ملاد مناؤنا کتے لکھے ہیں اجے بھی پوچھنا ملاد مناؤنا کتے لکھے ہیں شارہ قرآنی محمدی ہیں شانہ نہیں بیان بے کرتا میاں محمد بخش نے فرمایا زیرہ زبرہ شدہ مددہ سب شان تریوجہ آیاں محمد علی زہوری قصوری نے اکھیا سے میرا سارا ناتیہ دیوان ایک پاس ہے میاں محمد بخش دہ کلہ شہر ایک پاس ہے میاں صاحب نے فرمایا زیرہ زبرہ شدہ مددہ سب شان تریوجہ آیاں اجے بھی پوچھنا ملاد مناؤنا کتے لکھے ہیں زیرہ زبرہ شدہ مددہ آیاں آکا سب شان تریوجہ آیاں آما لوکاں خبر نکائی رسول پڑھ کے آن دے یاد رکھے رسول آکے نہیں بان دے رسول پن کے آن دے جو ہو بیٹھے میں چھوٹے یہ دلیل دے دے وہاں حضرت مریم علیہ السلام جدو حضرت عیسیٰ نے جنم دے کے تے واندی ہوئے چاہیاں نا تے پیٹھے دیا چودریاں آکیا مریم میں بچا کاؤنے آپ نے فرما میرا بیٹا ہے انہاں آکیا ہاں ہائے نہیں مریم تیری تے شادی نہیں ہوئی تے بچا کتھوں حضرت مریم روکے آسمان بل بے کیا کیا ہون داس میرے مولا میں انہاں دے سوالہ انہاں دے کی جواب دے وہاں اللہ فرما مریم توں نہیں بولے نا تے ارد کیتی پھر کون بولے گا اللہ فرما تیرا پتر ہی بولے گا ارد کیتی میں کی کرنا اللہ فرما فا اشارت الائی ہونہ مانے جدو اشارہ کی تا نا عیسیٰ والا تے پہلے دن دے عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دی کو دی چھو بولو پے کی بولے پڑھا قرآن بے مرشد نالمکہ دے بولیا بھی نہیں جدہ مرشد علی ہے نا اوہ بندہ بولے سبحان اللہ ہاتھ جا کے بولو میں نا پتہ لگے نبی پاک دے جندے جاگ دے نکرہ چھو بیٹھا آج فرشتے چھک چھک کے بکھا کتھے نبی دا ملاد پہ ہوندہ کتھے سنی سبحان اللہ پہ آخ دے نا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ السلام انی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا میری مان پہ شک نہ کر آج نامن پتر اللہ دا یکھے آج فرما انی عبداللہ فرمایا میں اللہ دا بندہ بن کیا یا آتانی الکتاب نہ لے انجیل کتاب لے کیا یا بجالنی نبی آؤ فرمایا نہ لے نبی بن کیا یا بھلا بالے خربو جوار دیانے والے عیسان محمد پیچھے نماؤ دے پڑی ہے جی دا مقتدی ماں دی گودی کی نبی ہے جیڑا مسلے دے کھلوتا ہے او قدوں دا نبی ہوں عدت ہے مقصدی ماں دی گودی چکندے نے من نبی بن کے آیاں آ کے نبی نہیں بنیاں وجعلنی نبی یا من نبی بن کے آیاں پتہ چلیا نبی تو رسول آ کے نہیں بن دے اللہ یجتبی الیہ میں یشاہ اچھنے ہوئے لوگوں دنے نبی آ کے نہیں بن دے نبی بن کے آ دے تاجدار ختم نبوت ہاں میں گل کر رہے ہیں نبی آ کے ایک کہیاں بنایا سی کچھ اس کی تھی نبی بنا لیے پتہ چلیا نبی آ کے تے نہیں بن دے نبی بن کے آ دے نبی آ کے نہیں پڑ دے نبی پڑ کے آ دے تے نبی پڑ نہیں آ دے نبی پڑا من آ دے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ بَلَحِكْمَا تے یہ کوئی آ کے امیدہ مطلب کیے تے بس اینہ ہی کواں گا هُوَ الَّذِي بَعَسَ فِي الْأُمِّجِينَ رَسُولَ اے امیجین دا رسول اے امیجینو پڑھانا ہے تُسی بولے ہی نہیں سبان اللہ اے امیجان دا رسول اے آؤ میرے ملت دے نوجوانوں رسول اے عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسول پڑ کے آئے آ کے رسول نہیں پڑھیں میں دا ترجمہ جبی پڑھیا کرنا وَایوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرورِ امبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرورِ امبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تری ذات ہے اے حبیب اے خدا تیری کیا بات ہے اجتے آدم صفی اللہ نے نون نجی اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل زبی اللہ نے دعود خلیبت اللہ نے سلمان نبی اللہ نے موسیٰ قلیم اللہ نے ایسا روح اللہ نے پر رحمت دو جہاں ایک تری ذات ہے اے حبیب اے خدا تیری کیا بات ہے اے حبیب یوں تو سارے نبی محترم ہیں رسول کے رسول کے موت میک میرے ملت نوجوانوں یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرورِ انبیاء تیری اجڑا کندرہ اسی صاحب طویز دے و وظیفہ دے میری گرلی نہیں بن دی وہ آکھیں کریں سونے تیری کیا بات ہے ویکھی تیری قبر حشر چا بات بن جانی ہے تو بس آکھیں کر کملی والا ہے تیری کیا بات ہے کیا بات ہے واہیا تیری رب کعبت دی قسم میں کوئی ہے نا سمجھے اور آسی صاحب خطابت دے زورِ چھے جملہ بول گئے نہیں نہیں جدی پہلی نگاہ روخِ مصطفیٰ تے پیندی سی نا قدر لبچو جیڑا پہلا جملہ نکلدہ سو اے ہندہ سی لم ارا قبلہ و لا بعدہ مصلا ہو تیری کیا بات ہے تیری جیڑا ویکھدہ کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے کیا بات ہے تیری سنیا میری ملت ہے نوجبانوں اللہ نے اپنے محبوبن رسول بنا کے بھیجیا اے ملا دے کہ حضور آو کے رسول نہیں بنے حضور بن کے رسول آئے ان آو میں اگلی گلت سوڑا انما ولیکم اللہ ورسولہ واللدین آمن ان او جڑے ایمان والے رسول دے قد مچ بیٹھ کے ولی بنے میں جدو دا سٹیج پہ آیا الحمدللہ اہل سنت دا سٹیج چھوہ یاراندہ بھی ذکر ہویا اہل بیدہ بھی ذکر ہویا آئی سنیا دی پہچانے اسی او س سبزی نو بھی قدو شریف کہنے جڑی ساڑے ماہی نو پسند آجاوے اسی سننی ہے ہر نسبت رسول دے قدو کروالے اسی جڑا نبی دے موڑے ہاتے بھیجے اس علی دے بھی غلامہ تے جیدے موڑے ہاتے نبی بھیجے اسی اس ابو بکر صدیق دے بھی غلامہ سننی ماہ دا پتر بولے سبحان اللہ بھائی ہر نسبت رسول دے قدو کرنے والے ہجر دی راست صدیق دے موڑے ہاتے بھیجے کملی والے آو گارے ساورے چکے تے جیدے موڑے ہاتے نبی بھیجے اسی یودے بھی غلام تے فتح مکہ دے دن علی نے نبی دے موڑے ہاتے بھیجے بہت تو توڑے اجرہ نبی دے موڑے ہاتے بھیجے ہو دے بھی غلام آو میں انا دونا یارہ دی گل سنامہ اہل بیت صحاب دی محبت مطینہ تے یعباد گلی ہے تے ادر حضرت ابو بکر صدیق اکبر دی اللہ تعالی انہو آرے تے ادر مولا کائنات حضرت ابو مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر اکرار مشکل کو شاہ جا رہے عادت ہے اسی ملک صاحب کے صحابہ کے بار ایک دنجھے نو بڑا سلام کر دے سان اے عزیتے ہائے ہائے بائے بائے ٹاٹا کرنے ہیں نا پر قرآن نے اصول پتا کی دیتا ہے اسلام نے پرمایا قرآن نے چاہا اللہ نے پرمایا اللہ فرمادہ جیرہ سلام کرے او دے سلامنا لے بہتر جواب دیو تو جب بہتر نہیں دے ساکتے تو کم از کم اتنا دے دیو جتنا دوسرے نیا کے یعنی کوئی کہے نا اسلام علیکم تو انہوں کو وعالیکم اسلام ورحمت اللہ تو انہوں جواب جو وعالیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بس اتنا اس تو اگے نہیں جانا اس تو اگے جامتا ہوکم بس اتنا کافی صحابہ کی بار پتا کی کر دیں دو صحابہ دی ملاقات ہونے تھے ایک نے کہنا السلام علیکم دوسرے کہنا والیکم السلام دوہ گلہ کر دیا سامنے پلہ نہیں لگا اس طرح کوئی درخت مدینہ دیگلی چاہونا نا ایک صحابی نے گلہ کر دیا درخت دے ادھرو گزرنا ایک نے ادھرو گزرنا پھر ملکے کہنا السلام علیکم تو سی صبحان اللہ گھر جا کے بولے یعنی صحابہ اتنا ایک دوسرے انہوں سلام کر دے سا ایک صحابی دی دوسرے ملاقات ہونی تھے کہنا السلام علیکم انہیں کہنا والیکم السلام ورحمت اللہ دوبارہ مدینہ دیگلی چاہونا ملاقات ہونی پہلے نے چپ کر جانا جنہیں صبح سلام جواب دیتا سی انہیں سلام کہنا اکھنا جی تو ساں صویرے سلام کہتے ہون کیوں نہیں کیا فرمایے صویرے میں سلام کہتے تُو جواب دیتا تینوں وی نیکیاں ملیاں میں سلام کیتا میں نو وی ملیاں تُو جواب دیتا تینوں دس ملیاں ہون تُو سلام کہتے تینوں وی ملن دس ملن تی تیریاں تی میریاں آئی رحمہو بینہو آئی رحمہو بینہو مگر مولا علی تے حضرت صدی کے اکبر دا انداز کو جہور سی حضرت مولا علی تے حضرت صدی کے اکبر نے یہ دو مدینہ دیگلی چاہو ملنا نا تے مولا علی نے دوروی کہہ دینا السلام علیکم حضرت صدی کے اکبر نے جواب ہی دینا دیکھا نا والیکم السلام ورحمت اللہ یعنی مولا علی صدی کے اکبر اسلام قیم دیندے ہی نہیں تھا دوروی کہہ دینا السلام علیکم ورحمت اللہ ہمیشہ پہل کرنے ایک دن دونا یارہ دی ملاقات ہو گئی تے مولا علی بھی چپ تے صدیق بھی چپ ان صدیق کے اکبر انتظار کر رہے کہ علی سلام کہنتے میں جواب دیما پر علی چپ آخر حضرت صدیق کے اکبر نے یہاں کہ السلام علیکم میں تو انہوں اہل بیعت دی محبت تے صحاب دی محبت سنام لگا جڑا میں نے نہ دسے تے بڑا طویل انوانے مگر میں تو انہوں نے ایک عجیب محبت سنام لگا جا عادرت ابو بکر صدیق نے فرما السلام علیکم تے مولا علی کندنے والیکم السلام ورحمت اللہ جواب دے کے فرما کیوں اخرون سلام کے اندھنے آج نے کیا میرے نبی نے فرما بلاؤ نا ذرا علی نو او بھلا والی سیالکوٹ والی صحابہ جدو کدے آپ اس ویچ کو تھوڑی رنج چھو ہو بھی جاندی تھی نا تے ایک دوسرے نو آپ جواب نہیں سا نہ دے دے شکایت آکے نبی کریم نو کر دے سا ایک دن حضرت ابو ذرگ فاری نے حضرت بلال حبشی گرما گرمی ہو گئی حضرت ابو ذرگ فاری بلال حبشی نو فرما دے چپ کروے کالیا چپ کروے کالیا حضرت بلال حبشی کملی والے دے اٹھ کے تو لوگے دے فرما لگے میں دا سنا نا کملی والے نو آکے رو کے نبی کریم نرد کی تھی حضرت ابو ذرگ فاری میں نو کالا آکھ ہے حضرت امام کو شہری رحمت اللہ فرما دے میرے نبی نے فرما بلاؤ ذرا ابو ذرگ فاری نو بلاؤ ابو ذرگ فاری آئے تے اگہ پار کبیلے دے چودری سن بلال حبشی کالے غلام میرے نبی دی بارگا چاہے مسجد نبی دے دروازش ابو ذرگ فاری حضور بڑے جلال اچھ بے کے فرما دے ابو ذرگ تیرے بچو اجے دور جاہلیہ دیا آکڑا نہیں گئی حضرت ابو ذرگ فاری سمجھ گئے کہ میری شکایت لگ گئی اٹھے کھلو کے ہاتھ جوڑ کہ ارزگی تی کملی والیا تو تے تیرا رب میں ماف کر تے بلال میں آپ پہی راضی کر لینا او مسجد نبی دے دروازش دے بار مدینہ دے چوک سی اسے چوکے جا حضرت ابو ذرگ فاری زمین تے لٹ گئے سورے مدینے والے کٹھے ہوگے تے روکے کدھنے جاؤ کو بلال بلا کے لیاؤ بلال آئے نا تے حضرت ابو ذرگ فاری فرما دے بلال اے یار اپنا قدم ذرا میرے چیرے دے اتے رکھ میری آ کر توڑ دے حضرت ابو ذرگ فاری نا بادوانا تو پکڑ کے چکے سینے لاکے تے اے تھے بوسا دے کے فرما دے اے چیرہ میں زمین تے رولن دے نا جڑا میرے ماہ ہی نو بڑا سونا لگتا ہے آسان محبتہ آسان محبتہ اس شکایتہ نبی پاک نو دس لے دیتا آپ نہیں تنی بڑھ دے آج حضرت سیدھی کہ اکبر نے عرض کی تھی علی حرین نراد فرما کیوں اخیروس سلام فرما دے آج نہیں آکھا فرماو بلائے علی نو مولا علی آئے نا تے نبی پاک نے فرمایا تو صدیق نال نراد اے ہون جڑا سننی ماندہ پتر نا انہیں جملہ سنن کے سبحان اللہ ضرور کہنی ہے انہیں کلیجے ٹھنڈ پہ جانی ہے میرے قریب نے فرمایا علی تو صدیق نال نراد تے مولا علی مسکر آکے نبی کریم نے فرمایا پھر روز سلام فرما دے آج کیوں نہیں فرمایا مولا علی کہہ لگے یا رسول اللہ سلام تے میں نہیں جے کہنا صدیق کہا کرے تے میں جواب دے مگا حضور نے فرما کیوں کوئی نرادگی اکھیا نہیں فرما پھر بجا مولا علی نے ارد کی تی کملی والے اجران چلیٹیا میں جنتی سہر کی تی ارد کی تی کملی والے خواب چھے جنتیان سہران کرتا رہاو جنتی اندر میں کنجدہ محال بے کھیا اس مال پر کہا کوئی محال نہیں میں پریشتیاں پوچھے محال کی دائے پریشتے کہاں لگے مولا علی اے محال دائے تیڑا پہلے سلام کر دائے علی نے ارد کی تی کملی والے آؤ خل سلام صدیق کریا کریں جب آپ میں دیا کراں کیونکہ اے میرا یار میرا دل کر دائے او محال میرے یار صدیق دائے آئی صدیق دائے آئی علی دی آئی اونا دونا دیا محبتاں آئی اہلِ بیعتِ اتحار تے اصحاب دیو محبت جڑی محمدِ عربی نے اپنے یاران سکھائے میری ملتہ دیناو جوانو کونہ دے والی صلی اللہ علیہ وسلم آدے اے دو میں یار ایک دن مدینہ دی گلی چمیلے توجہ ہے دونوں یار مدینہ دی گلی چمیلے اے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا علی مبارک ہوگئے حضور قادی مبارک فرمایا ماں نبی پاک دی مارگچ اٹھ کے آ رہے ہیں حضور فرما دی نے جاؤ جا کے علی نو مبارکہ دے ہو حضور قادی مبارکہ اکھا قیامت نو جنت دیا ٹکٹا میرا علی بن لے گا جنت دیا ٹکٹا میرا علی بن لے گا مولا علی فرما لگیا ابو بگر پہ دنوں میں مبارکے ہوئے آپ نے فرما لی جنت دیا ٹکٹا دے ٹکٹا دے میں نو کہا دیا مبارکہ بے دی نو فرمایا تو آنو تے نبی نے فرما جنت دیا ٹکٹا علی بن لے گا میں نو نبی نے فرمایا لیا درکسی جنت دیا ٹکٹا ٹکٹا دے اونا ٹکٹا دے مور صدیق دیا ہوئے گی حضر صدیق اکبر نے فرمایا علی یار میں نہ سعودہ کر لیں حضور کی میں دے سعودہ کرنا فرمایا جنت دیا قیامت نو تیرا منکر آیا میں ٹکٹا کوئی نہیں دینی حضر صدیق اکبر فرما لگے سونے یار تیرا منکر بھی آلین دے مور میں بھی قدم لانے اوہی جاوے گا جنت دیا صدیق دا بھی غلام اہل سنت و جباد آنے سننی امامہ دے پتر نبی دی ہر نسبت والے دا عدب کرنا والے تیرا میں اس تاجدار چورہ شریف دا نو کر میرے باوہ جے تاجدار چورہ شریف فرما لگے ایسی چورے والے سید او پیران جڑے پتر علی دیا تیرا مورید صدیق دیا کیسی نقش بندی یہاں آپ فرما دے سلسل نقش بندی چونکہ ابو بکر صدیق اکبر تو چل دائے فرما دے سید چورے والے پتر علی دیا پر مورید صدیق اکبر دیا اسی الحمدللہ دو میں نشبت لے کے ٹرن والے حضرت عمر فاروق ممبر ختم نبوت بیع کے خطبہ پہ دے سنو محبت امام حسین دا بچ پر توجہ ہے سارے میرے وقت تھوڑا میں ایک گل ہور سنانی عمر فاروق ممبر ختم نبوت بیٹھے رہے حضرت عمر حسین دا بچ پر نی مسجد نبی چاہ خطبہ اور صحابہ انجت نہیں بلا تشبیح بیٹھے ہوئے حضرت عمر حسین آکھے اے میرے والا اشارہ کرکے عمر پر اکنو فرما دے اے نی بر تون نی چے اترو نی بر تے کون بیٹھا ساڑھے چھ پنجا لکھ مربع میل دا کل لائی وارس اتو آڈے پینڈ بولے دا کوئی دو چار مربع دا مالک ہوئے نا تے او نی مان تے جڑا ساڑھے چھ پنجا لکھ مربع میل دا کل لائی وارس ہوئے او جدے نام سن کے کیسر رو برگ بادشاہ دیا رات دیا نین دا ہی اٹھ جان امام علی مقام دا بچ پنے انگلی دا اشارت فرما دنے عمر فروغ میمبر توترو اے میرے نانے دا میمبر اپنے نانے دا میمبر جا کے بہو وار عمر تیری عظمت صدق جمع حضرت عمر فروغ کی میمبر توتر کے اے انج کر کے کھلو کے میرے نانے میمبر کوئی نہیں حضرت امام علی مقام فرما دنے چلو بیجو عمر فروغ بیجو مولا علی بیٹھے سنویچ اٹھ کے کھلو کے کہنے لگے عمر پتر میرا لوگ اعتراض کرنا علی دے پتر نے علی دے کہن عمر نہ لیں جا کی تا عمر ممبر توتار رہے تا انہوں آپ ات ہی پوچھ لیں کیوں کی تا حضرت مام حسین دا بچپن سی پر مڑ کے کہن لگے میں چیک کرنا آیا سا نانے دے سامنے پیار کر دے نانے دے سامنے کر دے دے دوسرا میری مل دے نوجوان حسین نے اتار بھی بٹھا بھی پتہ کیوں اس باس تے آن والی عمت انہ اتراز کرن دا موقع ملے ہسی دنیا نو تسنا چلنے آن عمر نو ممبر محمد نے نہیں بٹھایا محمد آل نے بھی بٹھایا محمد آل نے بھی بٹھایا کون اس عمر نو ممبر تو تار جنو کملی والا بھی بٹھا دے وے تے کملی والے تی آل بھی بٹھا دے وے نائے نائے جے بڑھیا کرنا کیڑے موہو نہ لے ایک اللہ کرا کس کس دا میں ذکر کرا کیڑے موہو نہ لے ایک اللہ کرا کس کس دا میں ذکر کرا ہے در دے گرانے دار جی جی ہے بڑا سونا ہے در دے ہے در دے گرانے دار جی جی ہے بڑا سونا پھر ہے در گرانے دار جی 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 ہے بڑا سونا اور حیدر دی لالا دار خود خود دار ہے جی 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 ڈا سونا جی جی دنیا دے بس نا نہیں اوڈا بیڑا مجھ اس کے دیتنی آتے ہیں پسنا نہیں اوڈا بیڑا اوڈا بیڑا اوڈا بیڑا اوڈا بیڑا 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 اوڈا بیڑا 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 نبی کریم نے پردہ کیتا تھے صحابہ انج روئے کے انج لگ دا سی جو میں آسمان تھے انا سارے مکانہ دیا چھتا ہور جاوان گئی میں کتابت بڑھیا کہ حضورت ایک صحابی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی جدو نبی پاک نے پردہ کیتا تھے وہ اپنے کھیتانوں پانی پر لگانے صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ماہی ٹور گیا تو انہا اکھیاں دا مکرنا بھی کی ہے انہا اکھیاں دا نور واپس لیل ہے میں تیرے ماہی دے بعد کیسے ہورنوں نہ ویکھاں کہ تیرے اکھیاں دا وضوح نہ ٹوٹے جاوے اکھائیں نہ بینا ہو گیا میاں محمد بخش فرمادے نے دی دے دل بر ویکھ نہ کارن بین دیر بر کے اوڈ اکھاں جنا اکھاں نا دل بر دے سے پٹ پون او اکھاں او اکھائیں کی کر لیاں او جنا نمائی نظرینہ یاوے او اکھائیں کی کر لیاں اکھائیں نبینا ہو گئی ہیں حضرت صدی کے اکبر دی حالت ہو گئی سارا دن مدینہ دے بار کھلو کے نا تے شام نو گھار آکے روندے نے تے گھر والے پوچھ دے دن کتے گزاریاں تے روکے فرمادے نے مدینہ دے بار جا کے رستے ویکھ دا رہے ہیں اور ایک اسے را جو میرا ماہ ہی واپس آ جاوے حضرت بلا لے حفیدی حالت ہو گئی نکے نکے بچیا نو سینے لاکے تے روکے پوچھ دنے بچے ہو کدھرے کملی والے ویکھے جے بچے روندے نے تے حضرت بلا روکے فرمادے نے جے کسے نو حضور نظری آئے تھے نو جب آنو نبی پاک جیڑی اونٹ نہیں تے سفر فرمادے سن او دا نام سی غدہ با او تین دن نبی پاک دی کبرتے بیٹھ کے روندی رہی سرکار نظری نہ آئے انہیں مدینہ دے ایک کھویں چھلانگ مار کے جان ہی قربان کر دیتی سرکار دا گدہ یا فور جیتے تھے میرے آکا سواری کر دیسن انہیں سرکار نظری نہ آئے انہیں مدینہ دیاں دیوارا انہیں دکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی بھلے والے ہو انہیں سرکار دے ہوئے چھوڑے ہوئے چنبران تے غلامہ نبی دی دیدہ کی حال ہوئے ہوئے گا سیدہ زہرہ پاک کی میں رونیاں ہونگی ہیں میرے ملت دین ہو جب آنو کملی والے تو با سیدہ زہرہ پاک سیدہ چھے مہینے زیدہ رہی ہیں اور یاد رکھے ہو حسین دی امی سیدہ کائنات دنیا تو کوڑیری ہو کے نہیں گئی ہیں جس دن آپ دنیا تو پردہ کیتا ہے اس ویلے آپ دی عمر مبارک ساڑھے چویس سال تھی این جوانی سی اور آپ دنیا تو جامدی ہو کوئی وجہ نہیں کوئی وجہ ہے کہ بابا دبی چھوڑے ہی برداشت نہیں ہویا چھے مہینے زندہ رہیاں چھے مہینے نہ کچھ کھان دیاں نہ پیر دیاں دنیں بھی رون دیاں رات بھی رون دیاں اتی رات ویلے امام حسن دی انگلی پکڑ کے حضور دی قبر انبر تے آ جا دیا نے تے آ کے حضور دی قبر تے لیٹ کے فرما دیاں بابا تے تو ہاڑے بعد میری زندگی لمبی ہو گئی تے مکی میں جیوانگی اور تا آ کے کہا دیا صبح رویا کرو یا رات رویا کرو تے ہاڑے رویا نہ ساڑے کے لیجے پھٹ جانے نے تے فرما دیاں لوگو جیڑا غم منو لگیا وہ غم دن لگ دا تے دن بھی رات بن جاندا آپ نے فرمایا لوگو منو پتا منو کڑا غم لگیا میرے بابا ٹرگے نے اور تا کہا دیاں کہا دے تو سکون کریا کرو تے فرما دیاں سکون کی تو لگے جنہ نوے کے سکون ملدہ سی امہ ہی ٹرگے نے امہ بو بھی ٹرگے نے آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دیلے ٹرگے نے یہ دلدار دلہ دے پتنوں چھو چھے ہیں محراؤں اوجڑی پستی ندری آبے گندر دیتی جدیاں ماراؤں چھے مہینے گودرگے رحمت اللہ شریعت دے آڑے آگے نولا لی فرما دنے میں پاروں گھر آیا ہو دیکھے آج سیدہ زارہ پاک اپنے بیڑے دی صحفائی پہ یا آپ کر دیاں نے آج چھے مہینے بعد بچے میں غصر بھی آپ کرا رہی ہو کھانا پناہ کے بچے میں آپ کھلا رہی ہو نولا لی فرما لگے دارا ہو آج میں پڑا رہا دیا ہو تو آٹی طبیقہ سمبل گئی نولا لی تا دامل پکڑ کے کمرے چلے گئی ہو ارد کر دیا نے درا پچے نانے تے رو دے تے بیجے آ جائیں نا دو ضروری گلہ کرنی آنے نولا لی فرما لگے پترو جاؤ نانے تے رو دے تے جاؤ کہ مالی دعا کر کے آؤ حسنین کری میں نرود بہر نکل گئی سیدہ آدھی طبیعت نسادے ہو گئی نولا لی دی گھو دی جسرے اقدس رکھے آؤ ہاتھ جو ہڑ کے پرما دیاں مولا لی آج دی رات بیلے رو دیاں میری اکھ لگ گئی میرے بابا میرے خواب چیئے نے میں بابا نو جب پھا مارے ہوں عرض کی تھی بابا ہوتیاں نہ لیں جو نہیں کھری داؤ بابا دینے بھی رونی ہوں رات بھی رونی ہوں بابا یمی بھی ٹھوڑ گئی آنے نسی بھی بھی چھوڑا دے گئے ہوں یا تے ذا رنکھ لیا جاؤ یا ذا رنکھ نہ لے جاؤ میرے اکھانے سینے نہ لالے آؤ فرمایا بیٹی رو ناؤ جے دل تیرا میں لگ داؤ دل میں رو ہی نہیں لگ داؤ بیٹی تیاری کر لیں سارے نبیانوں لیں کہ تیری رودہ استقبال کرنے آیا ہو سیدہ نے ہاتھ جوڑ لائی فرما لگیاں مولا علی آج میری آخری رات ہے میں اپنے بابا کھل ٹھوڑ چلی آؤ نولا لی رو کے فرماوں لگے داؤ اجدیاں گلاؤں نہ کر جتے نبی دھوی چھوڑا نہیں بھولے آؤ تیرے نکے نکے بچے نے رو کے فرما دیاں کھی کر آؤ بابا بغیر دل نہیں لگ داؤ ارد کر دیاں بے لاؤ تھوڑا رہ گیا آئی میری چار وصیتہ پھوریاں کر دیا آج نو جب آنا پہلی وصیتہ بے لائی آؤ نبی دی شہدادی نے آتھ جوڑ لیں فرما دیاں مولا علی زندگی کٹھیاں گوزاری ہے علی توانڈے بچن دیماؤں کدھے خدمہ چکتا ہی اپنی زہرم ماب کریا آج کدھے آباد دیتی آبین میں عبادت کر دیاں سنین آئے اپنی زہرم ماب کریا آج رو کے فرمان لگیا آؤ دی بھی سمکے مابی نہ دیا آج بچیاں دیماؤں سمکے مابی نہ دیا آج لینوں محمد دیتی سمکے مابی دیا آج مولا علی نے آتھ کھول کے فرمایا آؤ فرمایا زہرہ انجدیاں گلانا کرمیں تھرے تو بڑا رضیوں نبی دی شہدادی نے آتھ جوڑ لیں فرمادیاں دوسری بس دیتے میرا جنازہ رات انہوں لے کے جایا جا کوئی میرا جنازہ بے کہا کہنا محمد دیتا جنازہ بے جاندہ آئے میں نو کسے نہیں جے بے کہاو میرا جنازہ بھی کوئی نہ ہوئے کہا دیسری بس دیتا بے لائے آیاو اور لوگوں کلے جا پھٹ جاندہ ہے نبی دی بیٹی نے آتھ جوڑ لائے کھین لگیا مولا علی جنازہ بھیوں ہم آوان بج بج اٹھ جاندیا ہوئے اور بھتر دیوارہ لگ کے روندین دیا نکراج بے بے رو دیاں نے میں ترچلیوں لیرا حسین رووینہ میرا حسین رووینہ میری زینب روڑوں نہ دیا جے میری کل سامد خیال رکھے آجے ہاتھ جوڑ کے فرما دیاں نہیں میں نو پتہ دوسر کل میرے کفر دفل چلگ جانا ہے اور ایکو میرے بھتے نو کھانا کھلاوے کے نا کھلاوے میں جاندی واری کھانا کھلا چلیوں دیکھ لو بیڑا شاپ کر چلیوں پتہ نہیں کھر بھلا دی دھوڑے اے ندیاں ظلفہ جگڑے ہیں میں جاندی واری گسل کرا کے ظلفہ سبار چلیوں فرما دیا مولا علی میرے بجیہ نو رون نہ دے آجے مولا علی فرمان لگے داراو وہ تیری نہیں میری بھی اولاد ہے یا اتھی وزیدہ بے لائے آجے ہاتھ جوڑ کے فرما دیاں ٹھل چلی زندگی کٹھیاں گزاری ہیں پتہیں دی ماں میں نو بھولنا جایا آجے اپنی زاران یاد رکھے آجے میری کمر دیا ہوں دیں جاندے ریا آجے مولا علی چی خمار کے رون لگے بھائی ہاتھ جوڑ کے فرما لگے میں نو بھی معافی دے دیں تو نبی دی شدادی فقیر جے بندہ آسا تیری خدمتہ نہیں کر سکیا ہو زاران یاد اپنے باپن حلیدیاں شکیتاں نا لوئیں سیدہ بھی رو رہی ہیں مولا علی بھی رو رہی ہیں ہسنے نہ روندے آگے کہنے لگے امام یا جے جائینا مولا علی سینے لانکے فرمایا کیوں رن دے ہو کہنے لگے پاپا میں نا نے دے رو دے دے جارے سانس دو سونیاں شکلا نظری آئیاں او نایا کہہ جل دی جاؤ ماں ٹھر چلی جائے آسا پچھے تسی کاناں فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیلہ آسی توہاں دے ماں دے رون لینے دوہاں پترہ نے دوڑ کے ماں دے قدمتے اونٹ رکھے سیدہ دی رو پر باد کر گئی میاں سا فرما دینے اماما والے اماما دے کھلے اسے فریاد لے جان دے پر مویاں ماما والے دوڑوں آپیں چھپے کر جاؤں دے آخری میری رسول اللہ دے دینے آئی وسیعت کی کہا یا اللہ یہ میری راتان دے جگراتیں قبولیں کہ میرے بابا بھی امہ دے گناہ ماف کرتے لجپال رسول دی لجپال بیٹی میری بلدے نو جوانو اسی ہر نسبت رسول دے غلامہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انہا درختان دیا چھانوان دبیہ دب کرنیا کہ ہرے کسی درخت دی چھانت ہلے ساڑھا ماہ ہی آرام کر کے گیا ہوئے میں آج دی معافہ دی نکاد ہوتے ملک صاحب اینہ دیتا